یہ ڈرانا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ وہ باز آ جائیں اور انہی کے فائدے میں تھا یہ باز آ جائنا انسانیت کے فائدے میں تھا مقصد یہ تھا کہ باز آ جائیں اور جو مانتا نہیں ہے وہ تو اتنا کہنے سے باز نہیں آئے گا کہ دیکھو کیا ہوگا اور جو میں نے ارز کیا کہ دوسری کیٹیگری اس نے یہ بتائی کہ وہ تو زبان سے بھی نہیں کہتے تھے دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے غلط ہے مذاق اڑھاتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کا قانون مقافات عمل کا دوسری کیٹیگری ہماری ہے مَن يَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ بِالْيَمْ وَمَا هُمْ بِالْمُمِنْتِ يُخَادِهُونَ اللَّهَ وَاللَّذِيَّهِ کہا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ یہ عزیزانِ مند سنیئے کہ کیا کہا رہا ہے ہمارے متعلق دھوکہ دیتے ہیں یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں جماعتِ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں وَمَا يَخْدَوْنَا إِلَّانَكُسْ ارے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جو کہے کہ سینکھیا مولک نہیں ہوتا اور پھر تھانک لے تو وہ کسی دوسرے کو حلاق نہیں کرتا اپنے آپ کو حلاق کرتا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ساکھ کچھ نہیں ہوتا اسے تو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو وہ جو کہنے والے ہیں اور اس کے باوجود یہ جرائم کرتے ہیں جو ایمان رکھتا ہے اس چیز کے اوپر جو یہ یقینا جانتا ہے کہ بائیں طرف جانا خلاف جرم ہے اور چراہے کی اوپر سنتری بھی کھڑا ہے اور پکڑ بھی دے گا وہیں جرمانہ کر دے گا وہ نہیں بائیں طرف جاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ ایمان بلاخرت ہے تو انہیں تو یہ تھا ہی نہیں جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے قرآن میں تو ان کے متعلق ہے وہ کہتے ہیں بار بار سے کہاں کہ یہ لے آئے یہاں کہاں کا موت کے بعد کی زندگی اور وہاں کا عذاب اور وہ جہنم اور وہ تو وہ مانتے ہی نہیں تھے پھر کونسی چیز تھی جو ان کو روک سکتی تھی ان جرائم سے جن سے ان کو روکنا مقصود تھا وہ یہ تھی کہ یہ سین تو دیکھئے دہاں یہ آتا ہے یہ مدارہ کے وقت وہاں جہاں کہا جائے کہ انقریب ہم یہ کر دیں گے ایسا ابھی ہو جائے گا قیامت تک کے لئے اٹھا رکھنے کی بات تو یہ نہیں تھی ابھی دیکھئے یہ بہت بڑا جیسے کہتے ہیں پھر نہیں ہاں بنا پھرتا ہے کس طرح سے یہ سار اٹھا گیا کس طرح سے تیوری ڈال پی اور مو بسار کے اور یہ کہہ کے چلا گیا ہے انقریب یہ دیکھ لے جا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تو یہ بات ہوگی نا یہ جو کہا ہے کہ یہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس سے کہہ دو کہ دیکھو مرنے کے بعد جہنم میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ مدار کر کے چلا جائے گا وہ مانتا ہی نہیں ہے جہنم کو وہ مانتا ہی نہیں ہے خروی زندگی کو وہ قیامتیں موجود ہونی چاہیے جس میں اس کو پتا ہو کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہے سوصلی ہے اور وہ چند دنوں کے بعد وہ قیامتیں موجود جو تھی وہ ان کے سامنے آگئی تصور میں کر سکتے تھے یہ قریش جو تھے عرب کی صدیوں سے جن کی یہ قیفیت تھی کہ نہ حکومت نہ مملکت نہ قوت نہ فوج اور حکمرانی کر رہے ہیں ایک علاقے کیوں کو پریلت شدائے وسائے سب ساری دنیا کے کافلے لٹ رہے ہیں ان کا کافلے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے کعبے کے متعلی نسمن حسمن نسل پہ تو مراد تھی حسب و نسل کے اوپر تو مدار تھا قریش مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا کوئی دوسرا یعنی عزت و بقار کے جتنے میار تھے ان میں بلند تری مقام کے اوپر تھے یہ لوگ تجارت میں اتنے بڑے بڑے تاجر کافلے محفوظ کعبے کے متولی نسل کے اعتبار سے سید تو انہوں نے اپنی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا تھا کہ ذلت و تاکیر ان کے اسے میں آئی ہو ان سے یہ کہنا کہ دیکھو تو سہید میں نے کہا ہے نا کہ یہ بات ان سے یہ کہنا کہ دیکھنا مرنے کے بعد تم کیسے جہنم میں جاؤ گے وہ انہیں ان جرائم سے روک نہیں سکتی تھی یہ تحدی یہ تنظیر یہ انذار جو تھا ان کو تو یہ تو خدا مینہ سزد خدا ہے نا کہ وہ اس قسم کی ایک دھمکی دے کہ جس سے یہ سمجھ لے کہ یہ بات آ جائیں گے وہ مانتے نہیں وہ تم ادا کر آتے تھے یہ وہ سقر یہ وہ جہنم یہ وہ نار تھی جو ابھی آئے گی ابھی دیکھو تم اور آئی وہ خدا کے یہ وحید تھی جو ہی ڈراؤہ نہیں تھا دھمکی نہیں تھی عزیزان ایمان اگر یہ مقافات عمل پر واقعی ایمان ہو جائے وہ بنیاد رکھی ہے قرآن نے اس کی اوپر یہ ہے ہی سارا سلسلہ جتنا بھی ہے نا ذہی کا انبیاء اکرام کا کتابوں کا یہ سارا ہی مقافات عمل کے لیے ہے یہ بتانے کے لیے ہے قانون کی کتاب کہ یہ قانون کے مطابق ہے روش یہ قانون کے خلاف ہے یہ سارا سلسلہ ہو گیا خدا کی وحی ملائکہ یا جبریل اس کو لے کے آتا ہے رسول نبی تک پہنچاتا ہے نبی آگے پہنچاتا ہے یہ کیا ہے سارا یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا اور اس قسم کا یہ ہوگا یہ ہے ساری بات یہ ہے اور اگر یہ سب کچھ ماننے کے بعد یہ نہ مانا جائے کہ واقعی اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو بیکار ہے یہ معنی بے معنی ہے یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ جرم ہے اور اس کی فیل واقعی یہ سزا ملتی ہے پھر کوئی صاحب یہ اکل و ہوشت و جرم نہیں کرتا میں نے ابھی بتایا ہے یا نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زمانے میں وہ ایک مجیسٹریٹی کی پوسٹ انہیں کریئیڈ کی حضرت عمر کو اس کے اوپر انہیں نافذ کر دیا کہ جرائم کرو سال بھار کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ پوسٹ ایبالش کر دیجئے کوئی مقدمہ نہیں آیا یہ کیوں نہیں آیا کوئی مقدمہ ان کا ایمان تھا مقافات عمل کے اوپر اگر یہ ایمان ہو جائے قوم کا نہ پولیس کی ضرورت پڑتی ہے نہ مجیسٹریٹوں کی آجت ہوتی ہے نہ کہیں جیل خانے کھولنے پڑتے ہیں سوال ہی نہیں صاحبِ ہوش و عقل ہیں سینکھیہ کے مطلق ایمان ہے کہ یہ محلق ہے پھر تو کون پھانکتا ہے وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ بُوْرِسْ شِدَّةِ سَيِّقِ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ یہ کہنا ایک تو یہ تھے ان کے مطلق نہیں کہا کہ وہ لوگ فریب دیتے ہیں خدا کو مومنین کو اپنے آپ کو وہ جو کہتا ہے دھڑلے سے لیکن میں مانتا ہی نہیں کہ سینکھیہ محلق ہے وہ دھڑلے سے اس کے مطلق کی قرار تارتا ہے کفر کے مطلق قرآن نے نہیں کہا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کسی کو منافق کے مطلق کہا يَقُولُونَ بِأَفْوَائِهِمْ مَا لَعْسَ فِي قَلُوبِهِمْ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جس پہ یقین نہیں ہوتا ہوں یہ ہے وہ ایمان يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُونَ بِاللَّهِ لہٰذا یہاں جو کہا ہے وہ ایک محاقاتی انداز میں جو پہلے بیان کیا کہ وہ آیا نمائندہ آ کے غور کیا اس نے توری چڑھائی مو بسورہ نخبت کی انداز باتیں کر رہے وہی پرانا جھوٹ جو چلا آرہا ہے وہی دورایا چلا جا رہا ہے کہاں کہاں اور میں نے کہا کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہے وہ کہتا ہے اگلی آیت بھی ہے حسین کے ساتھ ہے کہ ابھی انقریب تم دیکھو گے کہ اس کو سخر میں ڈال دیا جائے گا اب ہمارے ہاں توبہ جو بات چلی ہے سخر دوزخ دوزخ مرنے کے بعد آخرت میں جا کے یہاں کچھ نہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں دوزخ کو اعلانیہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور ہم منافقت میں مانتے ہیں یقینن ہم بھی نہیں وما ہم بے مومنین قرآن یہ بھی کہتا ہے تو پھر یہ کن کے لئے ہے یہ بات جس سخر کو جس آخرت کی جہنم کو نہ کافر مانے دھرلے سے نہ ہمارے جیسا مومن مانے جو منافقت سے تو کیسے بات آ جائے یہ وجہ ہے ہم بات نہیں آتے ہیں ان چیزوں سے کوئی کام سنانے والا نہیں ہے دوزخ کی بات سخم زنامہ اور بھیلہ درازدار گفتی ہزار حیف نبی نی قیامتیں موجود وہاں کی میزان اور جہنم اور جہنم کے ذکر تو بہت تم کرتے ہو یہاں جس جہنم کے اندر تم پڑے ہوئے ہو اس کو تو دیکھو کم بات یہ کیا کون سا جہنم تھا جس میں اس قریش کے نمائندہ یا قریش کے پوری قوم کو یہ کہا گیا کہ سوسلی ہے بڑے تکبر سے نخوت سے موں کو سور کے چلا گیا یا کہہ کہ جھوٹ ہے جو چلا آرہا ہے تم کہتے ہو جھوٹ ہے انقریب تم دیکھو گے کہ یہ سچ ہے انقریب دیکھ لوگے چاری دن کے بعد مکہ کی میدان میں دیکھ لیا انہوں نے کہ جو ہم کہتے تھے جھوٹ تھا جو یہ کہتے تھے سچ تھا اور وہ ساخر کے نقشے جب کھینچے ہیں کہ زنجیریں پہنے ہوں یہ قریش کے یہ لوگ اندازہ اللہ یہ صاحب میں نے کہا کہ جن کی نخوت کا کئی دفعہ یہ بات آ چکی جن کی قیفیت یہ تھی کہ ابو جہل وہ بدر کے میدان میں اس کا سر کاٹنے کے لیے چھاتی پہ بیٹھ گیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا ہوں نہیں کہا ہو اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی ہڈیاں ہیں کہنے کے کوئی بات نہیں نیچے سے کاٹو کہنے کے ہوگا کیا کہنے کے مرنے کے بعد جب سروں کا جلوس نکلے گا ان کے ہاں یہ رواہی تھا نیزے پسار ٹانگ کے بڑے بڑے لیڈروں کے تو ایک جلوس نکلتا تھا تو جب وہ جلوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں سے چار انچوں پر ہوگا یہ قیفیت کیا اس قوم کی اور وہی کچھ شخص یا ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو انہوں نے ملک بدر کر دیا ہوا تھا نکال دیا ہوا بھاگ گیا یہاں سے چلے گیا یہاں سے چھوڑ کے مہاجر ان کی قیفیت تھی بے گھر بے دار یہ قیفیت وہ لوگ مقابل میں اور یہ قریش اس کے مقابل میں اور پاب جولان وہاں کھڑے ہیں اپنی نجات کی بھیک مانگ رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا بھیک تو انہوں نہیں مانگی وہ تو پھر غیور غیور ہی تھے اور حضور کی شرافت پر اتنا اعتماد میں کہتا ہوں دونوں چیزیں عجیب ثابت ہوتی ہیں پاب جولان سامنے کھڑے ہیں قیدیوں کی طرح اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے عجیب واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر ان لوگوں کا کریکٹر بھی نظر آتا ہے بھیک نہیں مانگی ہے معافی نہیں مانگی ہے کسی قسم کی نرمی کی گزارش نہیں کی ہے کہا یہ ہے کہ جیسا ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ صدوق کیا کرتا ہے اللہ اکبر اور کتنا اعتماد تھا اس بھائی کی شرافت کے اوپر شرافت یہ تھی کہ یہی بات ہے کہ لا تصریف علیکم کھول دو ان کی اتصریان بھائی سے شرافت کا ثبوت مانگتے ہیں تو یہ بھی شریف جن قریش کی یہ کیفیت تھی اس کے نمائندہ سے جب وہ اس طرح سے مو موڑ کے بصور کے شکن ڈال کے پشانی کی اوپر مزاگ کرتا ہوا چلا گیا کہ یہ وہی جھوٹ ہے جو ہوتا چلا آرہا ہے اس سے کہا کہ تم یہ کہتے ہیں سوسلیہ ساقارہ ومادرہ گما ساقارہ تمہیں کون بتایا ساقر کیا ہے تم کچھ سمجھے ساقر کس کو کہتے ہیں ہم نے تو کہہ دیا نا کہ مرنے کے بعد وہ قیامت جو دوزہ ہوگا ساقر کیا ہے لا توقی ولا تذر کیا بات ہے یہ آخری ویسے تو سارا ہی قرآن اجازہ لیکن آخری صورتوں کے اندر تو ساب اجاز اس کا جو ہے یعنی مختصر طور پہ کوئی بات اور جامعہ بات کہہ دے نہیں اس میں تو انتہائی اپنے کمال پہ پہنچ گیا یہ قرآن کی بات کیا ہے ساقر لا تذر تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑتی اپنے احاتے میں سب کو لینے والی بات اور یہ تو لے لیا احاتے میں بات کہ جن جن چیزوں کی اوپر ان کو غرور اور ناز اور قبر اور تقبر اور یہ سب کچھ ہے ان میں سے کوئی باقی نہیں وہ چھوڑے گی لا تک باقی نہیں چھوڑے گی تذر تو یہ ہے کوئی نہیں چھوڑے گی اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی یہ ہے ساقر یہی وہ